لوگوں کے لئے تین کٹیگری بنائی گئی تھی جس میں مختلف ممالک کو ریڈ گرین اور امبر لیسٹ میں شامل کیا گیا تھا برطانیہ نے پاکستان کو اس وقت ریڈ لیسٹ میں شامل کر رکھا اور پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان ریڈ لیسٹ میں شامل ہے ریڈ لیسٹ میں شامل ہونے سے پاکستان ٹریول کرنا تو آسان ہے لیکن پاکستان سے واپس آنے پر لوگوں کو دس دن میں حکومت کے میریز کردہ ہوتل میں دس دن کے لئے کارنٹین کرنا پڑتا ہے اور کارنٹین کے جو اخراجات ہیں وہ مسافر کو ادا کرنے ہیں جو کہ سترہ سو پچاس پونڈ کی رقم بندی ہے اور اگر مسافر کی ضدہ زیادہ ہے وہ ایک گروپ کی صورت میں ہے تو وہ اخراجات کم بھی ہو جاتے ہیں اس وقت بے شمار لوگ ہیں جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آزاد کشفیر میں جن کے بہت سارے معاملات ہیں جو پچھلے ڈیو سال سے لوگ ٹریول نہیں کر سکے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اپنے زیر و قارب سے ملنے کے لیے کچھ لوگوں کے بزنس معاملات بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صرف ہولی ڈیز ملانے کے لیے جاتے ہیں وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کب پاکستان کو ریڈلی سے نکالا جائے اور انہیں واپسی پر کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا توقع کی جا رہی تھی کہ جو آنے والا پانچ اگست ہے برطانی حکومت برطانی حقام جو پالیسی ریویو کر رہے ہیں اس میں پاکستان کو ریڈلی سے نکالا جائے گا لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ برطانی حکومت نے پاکستان بھارت اور انگلہ دیش کو ریڈلی سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت برطانیہ میں انڈین وائرینٹ جو کرونا وائرس کی نئی قسم ہے اس کے کیسز کافی زیادہ ہیں بہت زیادہ کیسز روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں اور کچھ اموات بھی ہو رہی ہیں بہت بڑی سطح پر نہیں لیکن اموات ہو رہی ہیں اس نئی وائرینٹ سے اس لیے برطانی حکومت محتاط ہے کہ ان تین موالوں کو جسٹ میں شامل رکھا گیا ہے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان سے واپس آ کر آٹل میں کرنٹین کرنا اور آٹل کے جو کرنٹین کے اخراجات ہیں وہ ادا کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ایک خطیر رکم ہے اور لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں بعض لوگوں نے حکومت سے رجوع بھی کیا ہے کورٹ سے رجوع کیا ہے اپیل کیا ہے کہ یہ امیس پر کمپنسیشن دیا جائے یہ بہت زیادہ اخراجات ہیں ان کو کسی قسم کی کمپنسیشن ملی یا ان کے جو اخراجات ہیں وہ ماف کر دیے جائیں گے یا نہیں اس حوالے سے افیشلی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی خبر یا پریس لیز سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں اپیل کی ہے ایک جو آسانی یہ بھی پیدا کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پاکستان سے ٹیول کر کے برطانیہ آ رہے ہیں کہ وہ یہ رقم کس طو میں بھی ادا کر سکتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا اس بارے میں کچھ کرانی جا سکتا ہے بہت سارے لوگ اس وقت ایک آن لائن پیٹیشن بھی شیئر کر رہے ہیں کہ لوگ اس پر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو رائن لیز سے نکال آ جائے لیکن یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس پیٹیشن پر سائن کر چکے ہیں اس کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور یہ ایک وائی طریقہ ہے کہ لوگ جتنے زیادہ لوگ آن لائن پیٹیشن میں حصہ لیں گے ممکن ہے کہ حکومت اس پر توجہ دے اور پاکستان کو رائن لیز سے نکال آ جائے موسیقی